حضرت سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمت اللہ علیہ آپ کا اسم گرامی سید جلال الدین اور آپ کے علقاب شیر شاہ سرخ پوش قطب کمال قطب الاقتعاب شیخ الاسلام اور جلال اللہ آپ کا سلسلہ نص پندرہ آوازتوں سے سید الشہدہ راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام سجا ملتا ہے آپ کی ولادت باسعادت پانچ سو پچانوے ہجری میں بخارہ کی سرزمین پر ہوئی اسی لیے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے آپ کے والد ماجد حضرت شیخ سید علی اب المعید بن جعفر رحمت اللہ علیہ اپنی عزت و شرافت اور بزرگی میں محترم و مبارک مشہور تھے حضرت سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کا آغاز اپنے والد گرامی کی نگرانی میں ہی ہوا مگر یہ بات زبان زدیام ہے کہ آپ مادرزاد بلی اللہ تھے آپ کا سینہ علوم زاہری و باطنی سے پرتابل کے یوں کہہ لیجئے آپ علوم حیدری کے وارث و امین تھے آپ کی جلالت شان عزت و عظمت اور علمی و روحانی مقام و مرتبے کا زمانہ مطرف ہے آپ ایک جید عالم عارف باللہ فقیح عابد و زاہد پارسہ اور ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے درس و تدریس فرمایا کرتے تھے جس کی بدولت ایک دنیا آپ کے فیوز علمی و روحانی سے بہرابر تھی بے شمار بندگان خدا اور علماء و مشایخ نے آپ سے علمی و روحانی فیض حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد سالحہ میں بہت برکر تتا فرمائی آپ کی ذات بابرکات سے بے شمار کرامات اور محیر الوقول واقعات کا ظہور ہوا آپ کی نظر فیض سے لاکھوں بندگان خدا مستفیض ہوئے اور اسلام قبول کیا کئی راج پوتانہ قبائل چولستان کا راجہ گھلو اور بہاولپور کی بیشتر اقوام مثلا چدھر، ٹاہر، سیال وغیرہ نے آپ کے دست حق پرست پر قبول اسلام کیا آپ علمی، عملی اور روحانی فیوز و برکات سے کائنات کو فیضیاب کرنے کے بعد انیس جمادی الاول شہ سو نوے ہجری کو اس دار فانی سے کوچھ فرما گئے آپ کا عرص مبارک ہر سال سترہ، اتھارہ اور انیس جمادی الاول کو اج شریف میں منایا جاتا ہے موسیقی